سلام علیکم اسلام علیکم دوستو آج مشورہ دینا ہے اپنے بھائیوں کو سردیاں آگئی ہیں اور ان کے قرآن کے بارے میں معلومات دینی ہے آپ بھائیوں کو میرا بھائی سردیاں آگئی ہیں اور بکریوں کو ہیٹر کرنی ہے گرم کرنا ہے ان کو سردیاں میں کیونکہ بیمار پار جاتے ہیں بکریوں اس سے بہتر ہے آپ بکریوں جو انا راکلیں شام کے ٹائم ان کو گندم ایک پاؤ تک ایک بکری کو کھلانی چاہیے اس سے کام ہو جائے اس سے ہو پار ہو جائے جب بکری کے سیہت کے مطابقہ چھ بکری ہے تو اس کو آدھا پاؤ آئے گا اگر بڑی بکری ہے تو اس کو آدھا کلو بھی کھلا سکتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا باقی بندہ کلائے گرم خوراک ہوتی ہے سردیوں میں اور برپ باری ہوتی ہے بہتر مال بیمار ہو جاتا ہے تو اس سے آپ گندم کھلا سکتے ہیں باقی عام سی خوراک ہے سوڑی وغیرہ گندم ہوگی وہ تو ہر بھائی کو پتہ ہے یہ خوراک کس طرح کھلانی ہے باقی بندہ ہو جاتا ہے بندہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں کلی کے اندر ہی پڑھا رہے سارا دن بکری جب ایک بار کھا لے گی نا بندہ کوشت کرنے والا اگر گئے پیسے ہیں آپ کے پاس تو آپ دودھ والا بندہ ان کو ڈال سکتے ہیں بندہ کوئی بھی وہ بزار سے مل جاتا ہے جا کے آپ پتہ کریں اس میں ماشاءاللہ تیرہ چودہ چیزیں مکس ہوتی ہیں وہ بہت اچھی خوراک ہوتی ہے بندہ اور گندم دونوں ماشاءاللہ گندم جنہوں اسے زبردستی ہے اور جو بندہ ہے وہ بھی اچھی چیز ہے ماری وہ بھی چیز نہیں ہے باقی بگنیا بھی اس ٹ ہے بس جارہ ڈالا ہوئے اور اس کے بعد الحمدللہ گندم وغیرہ کھلائیں گے صبح صبح کرتا ہے میں تھوڑی تیرہیں گے یہ چیزیں خوراک کے بارے میں معلوم بات ہوتی ہے آگے ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دونستوں کے ذاتے تو سرجوں میں کوئی گندم تھوڑی تھوڑی سی گندم کھلاتے رہے اور بگنیا ہیٹنگ پکڑیں گی اور یہ صحت ماند رہے جائیں گے کیونکہ اتنی خوراک کھلائیں سرجوں میں صحیح مال سکے اور بیمار نہ ہو سکے تو یہ خ پانی ہوتا ہے تھنڈا پانی ہوتا ہے لوگ وہی راگ دیتے بگنیا کو بھئی پلا دو ان کو وہ بھی تھنڈا پانی بھی نہ پلیں تازے موٹر چلا دیں اگر آپ کے پاس وہ پانپ ہے وہ اس کو چلا گیا پانی تازہ بھار کے بگنیا کو پلیں صبح ہو یا دوپائر اور شام بھی ہو تازہ پانی پلیں بگنیا سیحت ہوگی اور اگر تھنڈا پلیں گے اس سے نظرہ دکام ہو جائے گا بخار ہو جائے گا تو سردیوں سے بچائیں اور فارم ہو اس طرح کا شیط آپ کے پاس ہو اس کو باندھکار د سردیوں سے آگے سے اور بکیریاں جتنی زیادہ ہوں گی ویسے بھی ہیٹنگ پکڑتا ہے اندر ہیٹ ہو جاتی ہے فارم کے اندر زیادہ بکیریاں سے گینس ہوتا ہے وہ پھر اس میں گرم رہ جاتی ہے تھوڑا سا وقفہ دیں آپ ہوا کے لیے آپ کو ہوا کے لیے تھوڑا سا وقفہ بھی دینا چاہیے جس میں جانوار گینس بگرہ باہر نکلتا رہے اور باقی جانوار اندر جانوار جتنی بھی جانوار ہوں گے وہ فرش رہے جائیں گے تو جانوار جانوار نکال لے کا سردیوں کا ٹائم جانوار وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سردیوں میں جانوار کم سے کم دس بجے سے پہلے نہ نکالے دس بجے کے بعد پھر جانوار آپ اپنے حال میں باہر جو بھی آپ کے پاس سائٹنگ ہے اس سائٹنگ سے باہر آپ کمرے سے باہر نکال چکتے ہیں تو یہ معلومات ہے میرا بھائی دل کھول کے لائک شیئر کومیٹس کھائے دیں سجاوال گوڈ فارم کی یہ نیو ویڈیو ہے میرا بھائی میرا نمبر ہے جو بھی مشورہ لینا ہے باٹسپ نمبر ہے 033865786 سجاوال گوڈ فارم دیرہ گازی فارمانہ فارم